ذلہ رامبن سنگلدان میں 23 آر 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 انڈین آرمی کی طرف سے جو کرکٹ ٹورنمیٹ کا آگاز کیا گیا تھا آج اس کا فائنل میچ آر سی سی اور فمروڈ کے بیج کھیلا گیا جس میں فمروڈ ٹیم نے پہلے بلے بازی کی جس میں فمروڈ ٹیم 129 رن بنا کر آل آوٹ ہو گئی اور آر سی سی نے آرام سے جیت حاصل کر لی یہاں آئے ہوئے کچھ خاص مہمار ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام نے بھی بڑا چڑھا کر حصہ لیا یہاں موجودہ دی پالی سنہ جی نے اور ان کے حمروڈ آئے ہوئے کہیں مہمانوں نے یہاں دونوں ٹیموں میں کپس اور ٹی شیٹز بانٹی اور نمائدہ سے بات کرتے کہا کہ یہاں کا موسم بہت ہی سہانہ ہے اور کہا جہاں ضرورت وہاں ہم ہمارا مقصد یہاں کے گاؤں کی عوام کو اجاگر کرنا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ مہمانوں نے کہا کہ یہاں ذلہ رامبن کے کچھ گاؤں کی عوام کو کافی مشکلات میں انہوں نے خاص کا راجوری پر کہا کہ وہاں آج کے اس دور میں بھی نہ تو بجلی کی کوئی سخوالیات ہے اور نہ روڑ کی وہاں کی عوام کو آج بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں ربی جان کے ساتھ برد ذلکر کی ریپورٹ سپورٹ سے ہی اس سے ٹونمنٹ کو اورگنائز کیا گیا ہے اور جب یہ ٹونمنٹ اورگنائز کرنے کے بعد آئی تو ہماری سنستھا ڈبلو مارس یعنی کی ویسٹ مینیزمنٹ این ریسائکنگ سوسائیٹی جہاں ہم پرفیٹی کے ساتھ ملکے جہاں ضرورت وہاں ہم اس کانسپٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ہمارا دیکھسرا جو پروگرام تھا وہ سنگل لانکہ تھا کیونکہ یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پہ واقعی میں ابھی نورمن لوگوں کی ریچ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے یہ سٹیپ لیا ہے پرفیٹی اور ڈبلو مارس نے ملکے کہ ہم ایسے ایریا میں جا کے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا انہیں عام دنیا سے جوڑنا ہے کنیکٹ کرنا ہے ان لوگوں کو اور آگے پھرش میں ان کو اور ٹیموں کے ساتھ ملکے کم سے کم سٹیٹ لیویل پہ اور الگ الگ دھنگ سے ان کے میچیز اور ان کی اکٹیویٹی کو کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ جو بھی رہے ہیں ان کے اپکلپٹمنٹ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے ڈکٹر پریانک اس کے بارے میں آپ کو دیٹیل بتائیں گے اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو ہم ان کو رنر اور بینر کو جو ٹیشٹ و ٹیپس دے رہے ہیں چونکہ ہم انوارمنٹ کے پرتی بہت جاگروک ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے جو میٹ پوٹرز ہیں ان کو ریسائٹ کر کے جو ہم نے ٹیشٹ بنائی گئے ہیں اور انہی پوٹرز کو ریسائٹ کر کے جو ٹیپس ہیں وہ بنائی گئے ہیں وہ ہم یہاں پہ گفٹ دے رہے ہیں گفٹ یعنی کی ایک میسیج ہے کہ ہم سب کو ان سب ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے انوارمنٹ کے لئے رسپونسیبل بننا ہے اور کیسے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے اس انوارمنٹ کو مجھے ایک طرح کا میسیج ہے اور جو بھی پرفیٹی کی ٹیم آج یہاں پہ آئی ہے اور اس فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے اور وہ بھی کچھ میسیج دینا چاہے لے یہاں کی جنتہ کے لیے جنوں جن کا میں دیکھ سکتا ہوں جس جوش سے وہ لوگ یہاں پہ آکے اس میچ کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے مجھے موڈا کہ ، مجھے ہیں لڈیرے مجھے مجھے میرے دیرے لیشی بہتار مجھے 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 اور آرمی کی ٹیم کو میری طرف سے تہ دل سے شکریہ ہے جنہوں نے یہاں پر ایک ایسا بہترین ٹورلا میٹ کیا اور ایک بار پھر سے آر سی سی نے اس ٹورلا میٹ کے فائنل کو جیتا ہے میں بدا ہی دیتا ہوں اور آر سی سی کو بہت ہی تہ دل سے شکریہ ہے بہت بہت ہی یہاں کا جتنا بھی یوت ہے نہ کہ جو ٹیم یہاں بھی جیتی ہے یا فائنلی کے لیے وہ پورا یوت یہاں کا تھاکی رہے گا ہم یہ امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں بھی وہ ایسے ہی ایونٹ یہاں پر ارگنائز کرواتے رہے اور یوت کا ایک دھیان جو اپنی فٹنس کی طرف بڑھتا رہے بہت بہت شکریہ انڈین آرمی کا اور جو ان کے سپانسر ہیں الپنگ لیوی کے جو پروفرٹی اور ڈبلو مارس ویسٹ مینجمنٹ ہے ان کی تو چھیکر کر کے لیے دولوں ٹیموں نے یہاں تک فائنل تک پہنچے شکر گزار ہم انڈین آرمی کا جنہوں نے اتنا اچھا یہ موقع دیا یواؤں کے لیے میں پروفرٹی کمپنی سے کمپری ٹیم لی ہے بزنس تو ساری کمپنیاں کرتی ہیں پر یہ مجھے یہاں کے کافی خوشی ہو رہی ہے یہ ویمارس جو ہمارے اورڈنائزر ہے ان کے ساتھ ملکے جو ایک ایونٹ ہوا ہے جو ایونٹ ہوا ہے جس میں آرمی نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے تو ایک نہ الگ فیلنگ آرہی ہے کیونکہ بزنس تو ہر کمپنی کرتی ہے ہم بھی بزنس کرتے ہیں بزنس سے ہٹ کے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ میں جیسے چاروں سائٹ اگر میں دیکھنا ہوں وادیاں ہی وادیاں ہیں اتنا اچھا ویدر ہے اور یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور یہاں کا یوتھ اور جو لوکل لوگ بھی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں تو جو پہلے اس ایریا کو لے کے کافی ڈر رہتا تھا اگر کوئی اس ایریا کا نام سنتا ہے تو کافی اس کو لگتا ہے کہ ایسی چیز وہاں ہو سکتی ہے تو یہ میں خود پرسنلی جو دیکھ رہا ہوں تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور میں لوگوں کو یہی میسے دینا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈرینٹ میں حالات کافی نورمل ہو گئے ہیں اور اچھا مدر کی مہول ہے اور لوگ آپس میں کافی انوال ہو رہے ہیں اور یہ جو آرمی ہے اس کا بھی کافی اچھا رول ہے لوگوں کو انگیج کرنے میں تو جیسا آپ نے ابھی سنا ہماری پریزیڈنٹ سائب آدھی پالی سنا اور جو پرفیٹی کی ٹیم ہے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم ملکے اس جگہ پہ اس کرکٹر میچ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ڈبلو مارس میں صرف یہی تک سیمیت نہیں ہے آنے والے سمیں میں جو رامکن ڈوینسٹک ہے اس کے اندر جو ہاری جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہماری آرمی کی پوسٹ ہے اور وہاں پہ جو ساتھ میں ملا ہوا جو گاؤں ہیں اس میں ہماری بڑی ہی مہتوا کانچی یوجنائیں ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ آنے والے سمیں میں پرفیٹی کمپنی کے سائیوگ سے اس گاؤں کا پورا ہنڈر پرسنٹ اپلیفٹمنٹ کیا جائے ہم ان گاؤں کی لوگوں سے ملے ان کی سمسیاں سنیں آپ سب لوگوں کو یہ سرپرائز ہوا کہ ہم ستر سال آجادی کے بعد بھی جب ہم اس گاؤں میں گئے ان لوگوں سے ملے تو وہاں پہ جو ہے لائٹ نہیں ہے بچوں کے لئے پڑھائی کا ایڈیوٹیشن کے لئے کوئی چیز نہیں ہے بڑھوں کے لئے گزرگوں کے لئے کوئی دوائی کی سوئی دھائیں نہیں ہیں ان کے لئے جو ہے اگر کسی بھی کوئی لے کروین ہوتا ہے بچھا ڈیلی ہوتا ہے اس کے لئے ہسپیٹر لگ جانے کے لئے کوئی رستہ نہیں ہے تو یہ تو جو ابھی کانل کا کام چل رہا ہے ریلوے پروجیکٹ کا اس کی وجہ سے وہاں پہ اپروچ روڑ بنی ہے اس کے بعد جو ہے ہم جو ہاری گاؤں پہنچتے ہیں گاؤں میں پہنچ کے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کس طریقے سے اس گاؤں کو سپورٹ کر رہی ہے ان کو اپلیفٹمنٹ کرنے کی مدد کر رہی ہے لیکن ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں جو برینٹس ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور جو ساماجک سنستہ ہیں جیسے ڈبرو مارٹ سے ان کی سپورٹ کے ساتھ میں ایسے جگہوں کو جو کی آتنکوات سے ہوشید جنہی تھیں جہاں پہ پہلے آتنکوات پلتا پلتا تھا آج اس جگہ پہ بچے پڑھنے کے لیے جو وہاں کی اوڑتے ہیں بجرک ہیں وہ جو ہیں اچھا کرنے کے لیے مچل رہے ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دیش کی مکہ دھارہ سے جھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ جھوڑیں گے کیسے اس کے لیے ہمیں سہیوک چاہیے وہاں پہ ہم جائیں گے ان کو جو ہے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کا جو اسکول ہے اس اسکول کو جو ہے موٹنائز فیسلٹی سے کوشش کریں اپلیپٹ کریں اون لائن کلاسیز کا جو کونسیپ ٹوڈ کی وجہ سے آیا ہوا ہے اس کا ہاں میں جو ہے میتو پتہ چلا ہے اور آنے والے ٹائنگ پہ ہم وہاں پہ اون لائن کلاسیز کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں وہاں کا چھوٹے سے چھوٹا ہے جو کلاس کا بچہ ہے وہ بھی سمجھ سکے اور جو نوی، دسوی، گیاروی، باروی کے بچے ہیں ان کا آگے کیریئر اپلیپٹمنٹ کیسے ہو جو بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں ان کو کیسے آگے کیریئر ڈبلپٹمنٹ کرنا ہے وہاں کی جو میل آئے ہیں وہاں کی سلائی گھر وہاں پہ ڈبلپٹ کر کے کس طریقے سے اپنی آجیویت کا بڑھا سکتے ہیں جو وہاں کے بجورگ ہیں وہ کیسے اس میں سہیوک کر سکتے ہیں تو یہ سب پورا ایک بہت بڑا ہم پروگرام بنا رہے ہیں اس پر کام چل رہا ہے اور اس پورے سارے کام میں ہماری باہت کے سینہ کہ جو نائک ہیں کیپٹین سارٹ تک لیگم وہ ہمیں جو ہیں اس میں پورا پورا سہیوک دے رہے ہیں اور ہم اس کے لئے ان کا اور ان کے سبھی افسران کا بہت زیادت ہے جو سے بینندن کرتے ہیں ان کا سواگت کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو ہے اور دوسرے گاؤں میں صرف یہیں فلکسیم اتنا رہے آس باس کے سبھی گاؤں میں یہ جو ہے ایک مہم پھینگیا ہے جسے کی جو ہے یہاں کے جو بچے ہیں وہ آگے آئیں بڑھیں اور پڑھیں اور مکھے دارہ میں شامل ہوں یہ ہمارا مکھے اتش ہے اور میں سبھی کا ذنیوات کرنا چاہتا ہوں اس پرپیٹی وینڈ میلے کے ڈائریکٹر عدود سودکا جو کی اس پورے کام میں ہمیں سہیوک کر رہے ہیں اور ہماری جو پریزیڈنٹ سائیبہ ہیں ہمارے ٹریزرار صاحب ہیں چوبہ سینہ ان سبھی کے سہیوک سے یہ پورا سمبھا ہو پائے